بنگلہ دیش میں پیاز کی قلت کا بہران ختم کرنے کے لیے ترکی سامنے آ گیا ترکی بنگلہ دیش کو پیاز ایکسپورٹ کرے گا بھارت کی پیاز کی برامت پر پبندی کے بعد بنگلہ دیش کے بازار میں افرا تفریق کی صورتحال پیدا ہونے لگی ترکی نے بھارت کی طرف سے ایکسپورٹ پر پبندی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے بنگلہ دیش کو پندرہ ہزار ٹن پیاز برامت کرنے کی پیشکش کر دی بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ایک عبد المومن نے حالیہ ترکی کا دورہ میں بتایا کہ ترک صدر اور دیگر آلہ احد دران سے ان کی ملاقات ہوئی ایک مقامی ٹی وی چینل کو انٹریوی کو دوران انہوں نے بتایا کہ ترکی نے بنگلہ دیش کو پندرہ ہزار ٹن پیاز جو کہ صفر اشاریہ دو سات ڈالر فی کلو کے حساب سے برامت کرنے کی پیشکش کی ہے بھارت اس حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا پیاز برامت کرنے والا ملک تھا لیکن بھارت نے اپنے ملک میں حالیہ سلاب اور بارچوں کے وجہ سے فصل تباہ ہونے کے بعد اپنے پیاز کی برامت پر پہلے پابندی آئید کر دی لیکن جب ترکی چین اور پاکستان نے عالمی منڈی میں پیاز برامت کرنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا تو بھارت نے اپنے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کو گلہ سڑا اور خراب پیاز بھیج کر اپنے پیسے کھڑے کر لیے جبکہ بنگلہ دیش کی مارکٹ میں ایسا نہ کارا پیاز نہ بکنے کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا بنگلہ دیش جو بنیادی طور پر اپنے ہمسایہ ملک بھارت سے پیاز برامت کرتا تھا اب وہ کسی متبادل کی تلاش میں ہے بنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے انقلا کے اپنے ہالیہ دورے کے دوران کہا کہ انہوں نے ترکی سے پیاز برامت کرنے کی سفارش کی تھی جس پر ترکی نے حامی بڑھی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ اپنے ترکی کے دورے کے دوران میں نے پیاز کے مسئلے کے بارے میں بنگلہ دیش کے وزیر تجارت سے رضا مندی حاصل کی میں نے ترکی میں موجود بنگلہ دیش مشن کو ترکی کے تاجروں کے ساتھ باتجت کرنے کی ذمہ داری دی جس کے بعد اب ترکی کے جانب سے بنگلہ دیش کو پندرہ ہزار ٹن پیاز برامت کیا جائے گا